اسلام علیکم دوستو کیسے آپ میں ہوں آپ کا اپنا رزوان تالپور میں آج اگن پہنچا ہوں عام کے باغات پر عام کی پٹائی جاری تھی تو میں نے کہا عام کے حوالے سے ایک منی ویلوگ بنائیں اس میں آپ کو بھی کنیکٹ کیا جائے بہت ہی اچھے سے آپ کو وزٹ کروائیں گے سارا پروسس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے امیدے ویلوگ چھوٹا ہوگا آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا ویلوگ اگر اچھا لگے تو لائک شیئر کمنٹر لازمی کیجئے گا آپ نے بھائی رزوان کو سپورٹ کیجئے گا تو آئیے چلتے ہیں عام کے باغات کے اندر کی طرف یہاں پر آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں عام کی پٹائی جاری ہے اور سارا پروسس جاری ہے یہ عام یہاں پر کٹھا کر کے یہاں سے ہی لوڈ کر کے سارا آگے کی طرف جاتا ہے منڈی تک تو یہ سارا پروسس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آئیے چلتے ہیں اندر کی طرف دیکھیں سارا عام کا پروسس جاری ہے اس سائیڈ انہوں نے عام کو سٹوک کر کے رکھا ہے اور یہ ساری پیجری آج جائیں گی لوڈ ہوں گی تو یہ کل بھی ان کی پٹائی جاری تھی یہ دو تین دن سے ڈیلی بیسز پر ورکاوٹ ان کا جاری ہے تو یہ سارا پروسس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ جتنی بھی لیبر ہے یہ ساری پنجاب کی ہے یہ سارے لیبر کے ممبر جتنے بھی پنجاب سے آئے میں یہ بہت ہی اچھی جیزیں اپریشیٹ کرتے ہیں ہم ان کو اتنا دور دور سے آکے یہاں پر یہ اتنا پروسس کرتے ہیں تو یہ بڑی بات ہے گھر چھوڑنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے تو چلیں آپ کو یہ سارا پروسس دکھاتے ہیں یہ جتنے بھی عام توڑے جا رہے ہیں یہ سارے یہاں پر جمع ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر سارے جمع کر کے پھر اس کو پروسس کریں گے سارے الگ الگ کر کے اس کو یہ پیکنگ کریں گے اور یہ ساری بھرائی ہوگی تو یہاں پر یہ سندھی ایمین کے چندہ ہیں پاتھاری اردو میں تو پتہ نہیں کیا کہا جاتا ہے تو بس میں سندھی میں ہی بتاؤں گا یہاں پر سب کچھ جمع ہوتا ہے اور کچھ دیکھیں گے اس سائیڈ کچھ سرونٹ رہے وہ بیچارے کوئی پیٹی کو سیٹ کر رہا ہے تو کوئی پیٹی کو رنگ کر رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے کافی پروسس ہے تو یہ سارا پروسس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آئیں دیکھیں کس طریقے سے آم کو پیٹی میں بھرا جا رہا ہے اور یہ سارا ایک طرف بھر کے یہ اس روک کرتے ہیں پھر دوسرے تیسرے دن یہ یہاں سے آم چلا جاتا ہے منڈی کی طرف اور پھر آگے کی طرف جاتا ہے اور اس سائیڈ آپ دیکھیں گے یہ سارے پیٹی بنائی جا رہی ہے پیٹی کو کمپلیٹ کر کے یہاں پر یہ پیٹی جائے گی اس سائیڈ اور یہاں سے پھر آم لوڈ ہوگا پیٹی بنانے کا سارا پروسس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دیکھیں گے آپ بہت اچھے پیٹی بنا کر اور اس کو یہ پیٹی کو بلکل یہ کمپلیٹ پیٹی ہو چکی ہے یہ بلکل اس کو ردی لگا کر بلکل کمپلیٹ کہہ دیا گیا ہے اب اس میں صرف آم لوڈ ہونا ہے تو یہ سارا پیٹی بنانے کا پروسس بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں یہ ساری لیور پنجاب سے آئی ہوئی ہے ان کو اپریشیٹ کریں گے بڑی بات ہے پنجاب سے یہاں آنا اور یہاں پر ورک آؤٹ کرنا گھر چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے آج کل کون گھر چھوڑتا ہے اپنا تو بڑی بات ہے اتنا دور دور سے یہاں پر آتے ہیں یہ کیونکہ سندھ میں تھوڑی عام کی سیزن پہلے سٹارڈ ہو جاتی ہے یہاں پر عام کی جیسے ہی یہاں پر سیزن اینڈ ہوگی تو پنجاب میں سٹارڈ ہو جاتی ہے تو یہ پہلے یہاں آتے ہیں ورک آؤٹ کر کے پھر وہ جب پنجاب میں سیزن اٹھارڈ ہوتی ہے تو پھر وہ یہ پنجاب میں چلے جاتے ہیں تو جو بھی ورک آؤٹ کرتا ہے محنتی بندہ ہوتا ہے اس کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے تو یہ حقہ لال کا کما کر کھا رہے ہیں یہ بڑی بات ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کس طریقے سے ایک چھوٹا بچہ لیبلنگ کر رہا ہے یہ بھی منجاب سے آیا ہے اور یہ پیٹی کو بہت اچھے سے کلر کر رہا ہے یہ جو لیبل ہے اس مالک کا وہ لگا رہا ہے اس پیٹی پر تو بہت اچھے سے یہ ورک آؤٹ کر رہا ہے اپنے اببا کے ساتھ یہ بھی آیا ہوا ہے پنجاب سے تو بڑی بات ہے اتنا دور دور سے بندہ آکے یہاں پر ورک آؤٹ کر رہا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی لے کے آ رہا ہے یہ ہے گربت اور اس سائٹ دیکھیں گے یہ مزدور پیٹی کو کمپلیٹ کر رہا ہے یہ چاچا والے بھی یہاں پر ورک آؤٹ کر رہے تو ہم ان سے بھی تھوڑا بہت ہے حالہ وال لیں گے انٹرویو لیں گے سب سے پہلے تو ان سے اپنا تارک کروائیں گے السلام علیکم اللہ علیکم سلام کہاں سے آئے آپ اپنا تارک کر رہے ہیں پہلے تو ہم پنجاب سے آئے ہیں پنجاب سے پنجاب میں کہاں سے پنجاب تو بہت بڑا ہے مزفرگڑ سے مزفرگڑ سے یہاں پر ہر سال آتے ہو یا اس سال آئے ہیں ہر سال آتے ہیں آئے دار مزفرگڑی کرنے کے لئے اچھا یہاں پر مزفرگڑی کا کیا ریٹ چلنا ہے اور کیا آپ دیتے ہیں مزفرگڑی دیتے ہیں ہم کو مختلف مزفرگڑی ہیں جو پاتے والے پٹینے ہیں انہوں بھی مزفرگڑی ہو رہے ہیں جو برٹھی کرنے ہیں انہوں بھی مزفرگڑی بھی گھاٹے اچھا جو چھانٹی مال دی صحیح کرنے ہیں دو نمبر ایک پاسے کرنے ہیں ایک نمبر ایک پاسے اس کی مزدوری تھوڑی ہے اچھا جیہا شعب ہے ہر کہیں اپنا 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 جیہاں 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 برٹھی والے ہیں اس کی مزدوری زیادہ ہے پیٹھی تھوکنے والے جیہاں اس کی مزدوری بھی صحیح ہے صحیح صحیح کیسے کرتے ہیں یہ پروسس پہلے تو عام توڑ کر یہاں پر لاتے ہیں تو اس میں کتنی قوالیٹی آپ نکالتے ہیں اس میں سے اس میں سے ایک یا دو قوالیٹی ہوتی ہیں یا الگ الگ دو قوالیٹی ہوتی ہیں ایک ایک نمبر ہوتا ہے یہ گفٹ ہے یہ گفٹ بھریں گے وہ جو نکلا بھی آئے وہ دو نمبر ہے اس کو بولتے ہیں سپار صحیح جیہاں سپار آن بھئے بس مزدوری کرنے کے لئے ادھر سے آتے ہیں مزدوری کرنے کے لئے ایک مہینہ لگتا ہے پہلے جاتے ہیں پھر وہاں پر کیونکہ سندھ میں تھوڑا پہلے آجاتا ہے سندھ پہلے آجاتا ہے پنجاب میں باد میں آتا ہے آپ سارے مظفر گھڑ سے ہی آئیں آپ نہیں کوئی بدین کے آدمی آئے یہ اٹھانے والے آدمی آنا یہ ادھر کے ہی ہیں ادھر کے ہی ہیں آپ نے اپنے نام نہیں بتایا آپ کو نام محمد اقبال محمد اقبال یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی آئے ہیں تو یہ اپنے ابو والوں کے ساتھ آئیں بڑی باتیں تھوٹے بچے اتنا دور لے آتے ہیں یا ادھر سکول نہیں پڑتے ہاں کھیڑتے ہیں ہم ادھر مزدوری کرتے ہیں مزدوری ہوں مانگا ہی دورے مانگا ہی ہے پہلے دھوکھا پلتا ہے یاد مجبوراً کرنا پڑتا ہے یہ تو میں یہاں پر پنجاب والے ہم نے سنائے آتے ہیں یہاں پر مزدوری کے لیے اس باغ میں میں نے پہلی مرتبہ دیکھے ہیں میں نے دیکھ کر میں پریشان ہو گیا میں نے کہا بڑی باتیں پنجاب سے بندے آئے ہیں یہاں پہ یہاں والا تو کوئی نہیں جائے گا ہمارے پاس یہ بہت زیادہ ہے سندھ کے آدمی پنجاب جاتے ہیں مزدوری کرنے کے لیے ایک مہینہ لگاتے ہیں پھر آجاتے ہیں ہم تو بچے والے ہیں نا مزدوری کرنے ہیں گریب لوگ ہیں نا بچے والے سے کچھ کرنا ہی پڑتا ہے گھر سے باہر نکلنا ہی پڑتا ہے نا ابھی عام کا ریٹ بیٹ اچھا چل رہا ہے کوئی بڑی مہربانی ہے آپ نے انٹرویو دیا اور یہ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے عام پہنچائے جا رہے یہاں پر ہے یہ سندھی میں اس کو بولتے ہیں ڈالہ اور اردو میں بولتے ہیں ٹوکری میں بھی تو ٹوکری میں عام یہاں پر پہنچائے جا رہے ہیں پاتھاری پر یہاں پر ان کا پروسس ہو چلیں جی یہ میرے پیچھے آپ دیکھیں یہ ہے میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ عام کیسے توڑنا ہے یہ اوپر دیکھو کچھ بندیں اوپر لگے ہوئے ہیں اور بہت ہی اچھے اچھے طریقے سے عام توڑنا ہے اور یہ ایک نئی چیز میں نے دیکھی ہے یہاں پر عام کیج کرنے کے لیے جو ہمارے سندھی سرونٹ ہے وہ عام کیج کرنے کے لیے الگ سے ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے لیکن انہوں نے ایک نیا طریقہ ڈونڈا ہے عام کیج کرنے والا اپشن انہوں نے ختم کر دیا ہے انہوں نے ایک نیچے گھتا بچھا دیا ہے تو عام اس پر جیسے ہی گرتا ہے تو وہ عام بلکل ہی سیو ہوتا ہے بہت اچھا یہ عمل ہے بہت اچھی چیز میں نے دیکھی میں نے کہا آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کریں یہ عام توڑنے کا پروسس جاری ہے یہ بھی آپ کے ساتھ میں نے کہا شیئر کریں دیکھیں کس طریقے سے عام توڑنا ہے چلے جی دیکھیں یہ عام یہاں سے اٹھا کر یہ لے کے جا رہے ہیں پاتھاری کی سائٹ اور یہ لوڈ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور یہ دیکھیں سارا پروسس بہت اچھے تھے سارا ایک ٹوکری میں ڈال کر یہ سارا یہاں سے اٹھا کر یہ پاتھاری پر پہنچا ہے جاتا ہے عام یہ بھی ایک پروسس کا حصہ ہے تو میں نے کہا یہ بھی آپ کے ساتھ لازمی شیئر کریں یہ سارا یہ یہاں پر یہ دیکھو ایک بندہ اس کو اٹھا کر یہ سارا پہنچاتا ہے پاتھاری پر اور وہاں سے پھر دو تین مرائل اور ہوتے ہیں اس سے گزر کر پھر یہ عام سارا پیٹی میں لوڈ ہو کر یہاں سے جاتا ہے منڈی کی طرف اور منڈی سے پھر یہ آگے کی طرف جاتا ہے تو یہ بھی پروسس کا احصہ تھا یہ تین چار مرائل سے گزر کر یہ عام یہ منڈی تک پہنچتا ہے تو یہ دیکھو بہت اچھے سے یہ بھرائی عام کی جاری ہے یہاں سے یہ سارا لوڈ کر کے یہاں سے پاتھاری پر پہنچاتے پھر وہاں سے پھر جاتا ہے آگے کی طرف وہ یہ بھی پروسس کا احصہ تھا میں نے آپ کے ساتھ لازمی شیئر کریں اسلام علیکم اسلام کیسے آپ شکر الحمدللہ آپ اپنا تعرف کر رہے ہیں کہاں سے ہے اور یہ سب جو لیبر ہیں نا یہ ذلہ مظفرگڑ اچھا تسیلواز اللہ مظفرگڑ مظفرگڑ کے علاقے کے ہم جا آیا ملزوری کرنا ہے یہ کام ہے ہم دیکھ لے ہم اتنا بڑا ہے بس بے بسی ہے مجبور یہ ہے روزی کرنے ہیں لیکن یہ روزی سمجھ میں نہیں آتی اتنا بڑا پیڑ ہے چڑھتے ہیں گر جائے آدمی تو اچھا نہیں ہوتا بلکل مزدوری کرنا ہے یہاں سب یہ لوگ ہیں یہ سب مظفرگڑ ایک ساتھ ایک گوٹ کے لوگ ہیں اچھا ایک گوٹ کے ہیں تو یہاں پر کیا حساب ہوتا ہے آپ کا ایک پیڑ کا حساب ہوتا ہے یا تاریک دیتے ہیں یا کیا دیتے ہیں یہاں جو ہمارا حساب ہے یہ صرف مہینے کا ہے مہینے کا اٹھارہ ہزار رپیا مہینہ دیتے ہیں ایک مہینہ اٹھارہ ہزار ہزار پیٹی ہم بناتے ہیں دیلی ہاں دیلی ایک گاڑی کے ایک ہزار پیٹی بناتے ہیں لوٹ تو یہاں سندھی پیٹیے ہیں اچھا تو پہلے بھی یہاں آتے رہتے ہیں رب Burton بس نہیں آتے ہیں ہر سال سال میں ایک بار یہاں آتے ہیں پڑا یہاں کام کرتا ٹا اس پم ہیں ہم تو یہاں پر ساedia سندھی لوگھی توڑتے ہیں حساب آپ پر دیکھا ہویاں پر میں نے بڑی بات ہے پنجاب سے کوئی بندہ یہاں پر آیا ہوا ہے تو ان سے انٹرویو لے اور گھر سے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے چھوڑے چھوڑے بچے ہیں جب ہم بہر نکلتے تو بیویاں دیکھتی ہیں بھی کہاں جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں گھر چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے مشکل مجبوری ہے مزدور لوگ ہیں تو گھر سے نہیں نکلتے تو چولہ نہیں جلتا بلکل بلکل گھر سے بہر آتے ہیں ایک مینا یہاں کام کرتے ہیں پھر پنجاب میں چلے جائیں گے وہاں تو کام ہمارا ہوتا ہے دو تین میلے ہم وہاں کام کرتے ہیں بلکل یہ سب ہم جو اکھڑیاں لے پر سب ایک گھوٹ کی ہیں اچھا ایک ہی گھوٹ ہوں گے ہمارا ذلہ مظفرگڑ ہے تسیل بھی مظفرگڑ مظفرگڑ کے ایرے میں ہم رہتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھلا عام کیسے لگے اچھے لگے ہیں عام اچھے ہیں بس مجبوری اچھے بھی خاص نہیں ہے کہ بہت اوپر لمبا ہی بہت زیادہ ہے لمبا ہی بہت زیادہ ہے جی لمبا ہی بہت زیادہ ہے نرمل یہاں سے گرنے کا بھی ڈر ہوتا ہے کوئی بہت ڈر ہوتا ہے بھئی اگر ایک آدمی گر گیا تو اس کا سے جو جانا پگھار بھی ختم سب کام بھی ختم کام بھی ختم بلکل بلکل نہیں آپ کا بڑا تھنکس آپ سے ہم نے آلا والی ہے بہت دور سب دور سے آئے ہیں یہ بھی سارے ایک ہی کاؤں سے ہیں یہ سب جو کھڑے ہیں سب آگے آجو بھئی تھوڑے تو دے دو انٹریفیو بھئی آگے جو آگے جو انٹریفیو دیو یہ سب ہم ایک گھوٹ کے ہیں آجو 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 چھوٹے بچے بھی لے کر رہا ہے سب اسلام علیکم علیکم سلام کہاں تھے آئے ہو مظفارگاہ کیا نام ہے آپ کا محمد تاہر محمد تاہر یہاں پر کیسے گھر والوں نے چھوڑا گھر والوں نے نہیں چھوڑا نہیں کرنا پڑتا ہے کرنا پڑتا ہے صحیح بات ہے گربت زیادہ ہیں اور آج کل حالات پاکستان کے ایسے بن گئے تو مجبوراً بھی کرنا پڑتا ہے کرنا پڑتا ہے بڑی بات ہے یہ بہت دور دور سے آئے میں نے کہا ان کو بھی لازمی لوگ پہ شامل کیا جائے کیونکہ اتنا دور سے بندہ آئے اور اس کو شامل نہ کیا جائے تو یہ نائن صافی ہوگی چلے اور بھی آگے والا پروسس بھی آپ کو دکھاتے ہیں چلے جی ہم بھی یہ آم توڑ کے دیکھتے ہیں کوئی مشکل ہے چلو جی فائنیلی ایک آم ہم نے بھی توڑ لیا ہے یہ دیکھیں کتنا بالکل ہی تادہ تادہ یہ جیسے ہی آم توڑا جاتا ہے تو اس سے یہ تینی میں چونہیں رس اردو میں تو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں خیر کہتے ہیں تو یہ بھائی ہمیں بتا رہے ہیں کہ اردو میں اس کو خیر کہتے ہیں یہ اردو میں کہتے ہیں یا سرائیکی میں کہتے ہیں سرائیکی میں کہتے ہیں ماشا یہ دیکھو کتنی بڑی سائز ہے اس کو آپ کی لینگویج میں کون سی یہ جنس کہتے ہیں سونیرہ کہتے ہیں نا سونیرہ یہ ہے سونیرہ بھائی ماشا اللہ یہ ایک ایک کلو کا عام ہوگا ہے شاید اور ہم جیسے ہی بلوگ بنا رہے تھے تو تارک صاحب بھی آ رہے تھے پتہ نہیں مفت کا مال دون کر لے کے آ رہے ہیں پیتی یا پتہ نہیں کوئی آہ یہاں سے ملی ہے باگ سے پتہ نہیں عام ہیں یا کچھے ہیں اوہو ماشا اللہ ماشا اللہ دیکھو یہ ہے پکے ہوئے ہم ماشا اللہ اللہ باک برکت دے زبردہ زبردہ ویری ویلن تارک صاحب ویری ویلن یہ دیکھو ماشا اللہ تارک بھئی یہ کون سا عام ہے یہ دیسی عام ہے ماشا اللہ کھانے میں زبردہ سے مٹھا ہوں میں اچھا اور اس کی لذہ ذائقہ بھی اپنے آئے بہترین خوبصورہ ذائقہ یہ کہاں سے لارہے ہو یہ میں اپنی زمین سے لے کے آ رہا ہوں ماشا اللہ یہ تارک بھائی کی اپنی زمینیں وہاں سے لے کے آ رہے تو دیکھیں مو بولی اچھا اللہ آپ کھائیں گے تو آپ کو ٹیسٹ اس کا اچھا لگے گا اور دفاعہ آپ فرماس کریں گے اس کی تینکیو 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 ویلکم ملکم تو چلیں جی ہم چاچے شادن کے پاس پہنچ گئے ہیں یہ یہاں کے والک بھی ہے اور یہ باہ کو آن بھی کر رہے ہیں یہاں پر تو چاچے شادن سے اپنا انٹرویو بھی لیں گے اور ان سے خود پوچھیں گے اپنا تعریف خود کروائیں گے اسلام علیکم جا جا چکر و میں چلیں دے zusammen اور ہمارانالیاں پا سرت پوچھیں گے Experience جب کوشی منزھ گئے گے تو دیکھ وہ آؤ Content میں اگرے ہمارانے پھر ہو رہے ہیں چلیں کالیں IYi لیدہ لیدہر اور ڈھلیگا چار لکھ میں سا جئے سے پریجی یعنی چار لکھ میں سے ساتھا چار لکھ میں سا جائے کا دیسی ہے یا کل می دیسی ہے یا ستھا دیسی ہیں انشاءاللہ ڈالا سی روز نہیں دو ایمی دوایا انشاءاللہ تمام بلائے پرانا باغ حلائن جا چوز ہیں۔ 10 کہ ویڈیو ڈیو 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 ڈالو ، 16 سال تھی جان وہ باگ تقریب ہے جنہ کی وجہ رکھتا جارو؟ اس کی اینڈکی بیاریاں کھاتا ہے ایو codائجرہ کهڑے شہر پوراستی ہیں جو تنڈو کچھوں نے زیادہ کھلایاں جانتا ہے ۔ تو ہوں صلی اللہ کا سیاہی گزرلا سے ریمان سیاہی گزرن گزرد دوست اینڈکی کھلایا ہے دوست میں نے گھر بارا تھا وہ اے حساب پورپ میں جنہا ہوں بلکل 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 ہے ہی ہے چاچو شادن نظام آنی ہے اساں جو وڈو چاچو دوست سب اساں ڈیلی رات جو انتے ہیں چاچے وٹ کچھے ری بکرنی دا آنے ہیں چاچو یہ باغ حلائے پیو سب اساں چاچو دوست سب آپ کو دکھایا کیسے ہم توڑتے ہیں اور کیسے ہم کی بھرائی ہوتی ہے کیسے وہاں سے اٹھا کر یہاں پر پتھاری پر عام کو پہنچایا جاتا ہے سارا پروسس آپ کو ہم نے دکھایا اور یہ سارا پیک ہو کر پھر یہ جاتا ہے منڈی کی طرف اور منڈی سے پھر بازاروں میں آ جاتا ہے اور پھر ہمارے جیسے عام بندے اس کو خرید کر کھاتے ہیں گھر میں تو یہ عام کا سارا پروسس تھا یہ میں نے آپ کو سارا دکھا دیا ہے امید ہے ویلوگ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا ویلوگ اچھا لگا ہو تو لائک شیئر کمن لازمی کیجئے گا اپنے بھائی رضوان کو سپورٹ کرتے رہیں ملیں گے نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے دیجئے گا اجازت اسلام علیکم